اللہ کی رضا اور لوگوں کی فکر یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگزا دوسروں کے ارائی اور خیالات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ وہ جملہ ہے جس نے کتنے ہی لوگوں کی خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے کتنے لوگ اپنے دل کی بات کہنے سے ہچکچاتے ہیں اپنے پسندی کا راستہ نہیں اپناتے اور اپنے فیصلے اپنے مرضی سے نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے ذہن پر ایک ہی فکر سوار رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا فرمان ہے جب تمہاری زندگی میں اللہ کی رضا اہم ہو جائے تو پھر دنیا کی پرواغ چھوڑ دو یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی خوشنورگی اور رضا اصل مقصد ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے لوگ کبھی آپ کو پسند کریں گے کبھی آپ کے مخالفت کریں گے کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور کبھی ساتھ نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے اگر آپ نے اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لئے وقف کر دیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح قرآن مزید نے سورة الحجرت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو کسی قوم کی برائی نہ کرو نہ کسی کا مزاق اڑا اور نہ ہی عیب تلاش کرو یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں دوسروں پر ترقید کرنے سے فروقتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی دوسروں کے خوف میں گزارنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں کیونکہ وہی آپ کو سکون اور کامیابی کی منزل عطا کریں گا اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کی رائے پر نہ کریں بلکہ اللہ کی خشنودگی کو مقدم رکھیں لوگ کبھی بھی آپ کو مکمل تسلیم نہیں دے سکتے اور ان کی رضا کبھی حاصل نہیں کی جا سکتی لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا والوں کی ہر بات بے مائنی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں اپنی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سسکرائب ضرور کرئے گا جزاک اللہ